کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے تصور کیجئے کہ آج رات جب گہری نیند آپ سو رہے ہوں تو گھر کا دروازہ کوئی زور زور سے کھٹ کھٹ آئے آپ پھڑ بڑا کے اٹھیں کھڑکی سے جھانک کر دیکھیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ ایک آدمی صرف سرخ پجامہ پینے باہر کھڑا ہے آپ کو دیکھتے ہی وہ کہتا ہے کہ جی دروازہ کھولیے میں میٹر ریڈنگ لینے آیا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ اس شخص کے لیے دروازہ کھول دیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ تمام احباب کا جواب نفی میں ہوگا اور وجہ ظاہر ہے کہ یہ بات کومن سینس کے خلاف ہے کہ رات کے اس پہر ایک شخص آلموس نیکڈ حالت میں صرف سرخ پجامہ پینے کھڑا ہے اس کے لیے گھر کا دروازہ کھول دینا ہماقت ہے کومن سینس کے خلاف ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج کس قسم کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں لیکن اس منظر کو کھیچنے کا مقصد میرا اتنا تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ زندگی کے تمام تر فیصلے ہم اسی کومن سینس کی بنیاد پر لیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم کوئی رنگ برنگے کوئی مشکل فلسفے نہیں تراشتے یہ بات کہ ہر چیز جو ہمارے اردگرد موجود ہے اس کا ایک بنانے والا ہے یہ ہمارے کومن سینس کا بھی اولین تقاضہ ہے اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے لہٰذا یہ کیمرہ ہو میرا چشمہ ہو آپ کا موبائل یا لیپ ٹاپ ہو اس کا بنانے والا ہے اسی طریقے سے جب میں کائنات کو دیکھتا ہوں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو پکار اٹھتا ہوں کہ اس کا لازمی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے بنانے والا ہے ایک خالق کا انکار کرنا کریٹر کا انکار کرنا دراصل کومن سینس کا انکار کرنا ہے اور اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو کومن سینس سے خالی ہو یا پھر اپنے کومن سینس پر فلسفے کی دبیز چادر چڑھائے بیٹھو لہٰذا میں نے ایسے نت نئے قسم کے فلسفے بہت سنیں ایک پروفیسر صاحب سے اکسفرڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جو ملہد ہیں اکسفرڈ میں میری ان سے گفتگو ہوئی تو وہ استدلال دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بھئی عظیم میں اس بات پر کیوں یقین کروں کہ یہ دنیا جو ہے وہ موجود بھی ہے یا میرا اور آپ کا وجود بھی ہے یعنی اس بات کو کیوں تسلیم کیا جائے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت خواب دیکھ رہے ہوں اور جس طرح خواب میں جو ہے وہ ہر چیز حقیقت معلوم ہوتی ہے اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ خوشی بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی ہو رہی ہو تو یہ تو ایک خواب ہے میں تو خواب مانتا ہوں اس دنیا کو اب بتائیے اس فلسفیانہ مشغافی کا آپ کیا جواب دے سکتے یہ اسی بات کو دیکھ کر شاعر نے کہا تھا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجا رہا ہے پر سرہ ملتا نہیں اسی طرح سے پروفیسر لارنس پروس جو ملہد بھی ہیں ایک بڑے اور کاسمولوجس بھی ہیں ریچرڈ ڈاکن کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں وہ یونیورسٹی آف لندن آئے حمزہ زورزز سے مقالمے کے لیے میری ان سے ملاقات ہوئی کہنے لگے کہ جی یہ یونیورس جو ہے وہ نتھنگ سے کریئٹ ہوا یہ خود بخود پاپ آؤٹ ہو گیا یعنی اس سے پہلے کوئی ایک پریور مٹیریل بھی موجود نہیں تھا اور نہ کوئی بنانے والا موجود تھا بلکہ یہ پاپ آؤٹ ہو گیا اس کے لیے وہ کانٹم میکینکس سے جو ہے وہ دلائل لے کر آتے ہیں یعنی یہ بات ایک مسلمان کہتے ہوئے تو اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی بدی اس سماواتے والا عرض ہم کن فیا کن کے ماننے والے ہیں لیکن ایک ملہت کا یہ کہنا ہے ایک مٹیریلسٹک شخص کا کہ بینہ مٹیریل کے جو ہے وہ یہ کائنات کریئٹ ہو گئی یا اس بغیر بنائے جانے کے بغیر کسی سپریم انٹیلیجنس کے اس کائنات کا وجود ہو گیا یہ بات سرہ سر جو ہے وہ حقائق سے نظر چرانے کے مترادف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا یہ فلسفے جو ہیں یہ آپ کے کومن سینس کے اوپر ایک چادر چڑھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کومن سینس is not so common these days میں جب کسی ملت سے ملتا ہوں تو اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کی ناک کا کیا مقصد ہے تو کہتے ہیں جی سننا میں کہتا ہوں یہ آپ کی آنکھوں کا کیا مقصد ہے کہتے ہیں جی دیکھنا کہتے ہیں آپ کے کانوں کا کیا مقصد ہے کہتے ہیں سننا میں کہتا ہوں آپ کے ہاتھوں کا کیا مقصد ہے کہتے ہیں تھامنا میں کہتا ہوں آپ کے پیروں کا کیا مقصد ہے تو جھنجلا جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی کتنے سوال پوچھو کہ ظاہر ہے چلنا پھر میں آخری سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت آپ کا کیا مقصد ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میرا مقاطب پھٹی آنکوں سے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کتنی چیزیں موجود ہیں چاہے وہ انسان نے بنائی ہو چاہے اس کے دیگر فطری مظاہر ہو ان سب کا ایک specific purpose ہے یہ ہوا یہ پیڑ یہ پہاڑ ان سب کا ایک مقصد ہے لیکن اس کا اپنا کوئی مقصد نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ بات کہ مجھے اور آپ کو وہ مقصد نہ معلوم ہو تو یہ مقصد ہمیں کھوجنا ہوگا لیکن اس حصول کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا بھی لازمی مقصد ہوگا جس طرح سے بقیہ تمام دنیا کا ایک متعین ایک specific مقصد ہے یہ مقصد کون بتائے گا پلکل اسی طریقے سے جیسے ایک گاڑی کا manufacturer اس کا مقصد بتاتا ہے یا کسی creation کا creator اس کا مقصد بتاتا ہے اسی طریقے سے مجھے یعنی انسان کو اس کا مقصد اس کا خالق بتائے گا اس کا creator بتائے گا الہامی کتب کے ذریعے اسی طریقے سے میں یہ سوال بھی کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کی ناک جو ہے وہ یہاں پر کیوں ہیں یہ theory of evolution کے تھو یا survival of the fittest کے تھو آپ کے پیٹ پہ کیوں نہ نکل آئی یا آپ کے گھٹنے پہ کیوں نہ نکل آئی یہ ناک یہیں کیوں ہیں ایسی خاص جگہ کے اوپر تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے چیز کو دیکھتے ہیں ناک سے اس چیز کو سونتے ہیں اور مو سے اس چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا کھاتے ہیں یہ intelligent design ہے اور intelligent design کے پیچھے لازمی ہوگی intelligence یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک supreme intelligence ہے جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے جو ان cosmos کو ان galaxies کو رن کر رہی ہے ہوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے دوستو اگر آپ کو یہ پیغام سمجھ آیا ہو تو انشاءاللہ اس کو آگے تک پہنچائیے اللہ تعالی آپ کو حق قبول کرنے کی توفیق دے اور آپ کو خیر تقسیم کرنے والا بنا دے میں ان الہاد کی ویڈیوز کو انشاءاللہ جاری رکھوں گا یہ اس سے متعلق کچھ سوالات مجھے یقین ہے سننے والوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں کچھ ملہدین دوستوں کے ذہن میں تو ضرور پیدا ہوئے ہوں گے کہ بھئی جب ہر چیز کا کوئی بنانے والا موجود ہے تو پھر اس بنانے والے کو کس نے بنایا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں پوری ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اس کا شافی جواب بھی دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے لوجیکل امپوسیبلیٹی یا لوجیکل فیلسی کے اندر داخل ہے میرا فیس بک پیج آپ وزٹ کر سکتے ہیں اسے لائک کر سکتے ہیں بقیہ ویڈیوز آپ اس پر دیکھ پائیں گے انشاءاللہ پیج کا لنک بہت سمپل ہے facebook.com forward slash عظیم نامہ وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين